اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج آپ کو ایک اور مٹن بریانی کی ریسپی اور ساتھ میں چکن کورما کی ریسپی دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے یہ پیاس کاٹے ہیں یہ بریانی کے لیے کاٹے ہیں زیادہ پیاس تقریباً چار پانچ پیاس اور یہ ساتھ میں چکن کورما کے لیے اب یہ بریانی میں ایک چمچ زیرہ دو بے لیوز اور بادیان کے پھول ڈالیں میں نے اور یہ ایک کیوب چکن کورما میں ڈالا ہے گرلک کا اور دو کیوب بریانی کے مسالے میں گرلک کے ڈالیں اب یہ دونوں کو پیاس ڈال ہونے تک پکائیں گے پھر یہ بریانی کے لیے میں نے چار بڑے سائز کی ٹاماتر کاٹے ہیں اس میں ایک ٹی سپون ہلدی ڈالی ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ یہ ایک ٹی سپون نمک کیونکہ بریانی مسالہ بھی ڈالیں گے تو اس لیے یہ مسالے تھوڑے کم ڈالیں گے یہ ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر اور یہ دو ٹی سپون کورینڈر پاودر یہ جب پیاز لال ہو جائیں گے تو اس میں ڈالیں گے اب یہ چکن کا پیاز ریڈی ہو گیا اس کو اب ہم دہی میں پیس لیں گے ساتھ میں یہ بریانی کے پیاز بھی لال ہو گئے تو اس میں یہ ٹی سپون اور خوشک مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں یہ ڈال کے ٹی سپون گرم مسالے تک اس کو بھونیں گے اب یہ تین ٹی سپون دھئی ڈال ہے میں نے اور اس کے اندر تلیو پیاز ڈال کے یہ چکن کورما کے لیے ہم لوگ پیس رہے ہیں یہ تلیو پیاز ڈال دیا اس کو ہم لوگ پیس لیں گے اب یہ جو پیاز جس میں ہم نے پیاز ڈال کی تھی اس کے اندر چکن ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب تک یہ چکن وائٹ ہو جاتا ہے اور اس کا پانی خوشک ہو جاتا ہے اور یہ بریانی کے لیے مٹن میرینیٹ کر رہی ہوں میں اس کے لیے میں نے یہ ایک کلو مٹن لیا ہے ایک پورا بریانی کا پیکٹ لیا ہے اور تقریباً دو تین ٹی بل سپون دہی کے لیے ہیں اس کو آپ اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی وقت میرینیٹ کر کے اور پکا لیا تھا اب یہ پورا گوشت اور اس کا مسالہ جو ہے یہ جو بریانی کا ہم لوگ تیار کر رہے ہیں اس میں ڈال دیں گے اور اس گوشت کو پھر ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے دس پندرہ منٹ لگیں گے اس کو بھوننے میں کیونکہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو گا اور گوشت بھی پانی چھوڑتا ہے ساتھ میں یہ چکن بھی بھون رہے ہیں ہم لوگ یہ اچھی طرح سے جب لال ہو جائے گا آئل میں تو پھر اس کے اندر ہم لوگ کشک مسالے ڈالیں گے اب یہ ایک ٹی سپون ہلدی ڈالیے میں نے چکن کورما میں ایک ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ایک ٹی سپون گرہ مسالہ یہ کورٹر ٹی سپون تقریبا نمک ڈالا ہے یہ دو دفعہ ڈالا ہے لیکن ہے ایک ہی چمچ تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون لال مرچ یہ دو ٹی سپون کورینڈر پاورڈر اب ان کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم لوگ اور اس کے بعد پھر وہ جو دہی اور پیاس کا مکسچر ہم نے پیسا ہے وہ ڈالنا ہے اس میں جب یہ مسالے تھوڑے سے بھون جائیں گے یہ پیاز اور دہی کا مکسچر اس میں ڈال دیا ہے اور اس کا پانی خوشکونے تک اس کو بھونیں گے ساتھ میں یہ جو چوپر میں مسالہ لگ گیا تو اس میں بھی پانی ڈال کر اس کو رینس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر اس کو ہم چکن کو گلانے کے لیے اور شوربے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ اب اچھی طرح سے اس کوئل الگ ہو گیا ہے چکن اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب اس میں ہم لوگ جتنا پانی جتنا شوربہ چاہیے اتنا پانی ڈال دیں گے دس دس بارہ منٹ میں یہ چکن گل جائے گا یہ بریانی کا گوشت بھی بھون گیا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ پریشر جب میں اس کو دوں گی تو یہ نیچے سے لگے نہیں پھر اس کے بعد اس کو میں نے بیس پچیس منٹ کا پریشر دیا تھا ساتھ میں یہ چاول چڑھا دیئے میں نے ان میں چاولوں میں اتنا پانی ڈالے گی اس کے اندر ہی خوشک ہو جائے اور یہ چکن کورمہ کی فائنل لکھ ہے اب اس میں ہری مرچے ڈال دیئے ہیں اچھے ساتھ بریانی کے کورمے میں یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور یہ جب چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے تو اس کے اوپر اس کی تہہ لگا کے گوشت کی اور اب اس کو ہم لوگ دم لگا دیں گے اب یہ اس کے فائنل لکھ تینکیو فور ووچنگ تینکیو فور ووچنگ